اسلام علیکم دوستو کیا بہتر گھینٹوں کی جو خبر کل ہم نے آپ کو دی تھی وہ درست نکلی ہے کیونکہ اس میں اب 48 گھینٹے رہ گئے ہیں اور کل ہی اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے جو سامنے آیا ہے اور نہیں بھی آیا دونوں آپ کے سامنے رکھیں گے سات پانچ ہزار کا نوٹ یہاں پر کیوں آرمی چیف کو بند کرنا چاہیے آرمی چیف کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں سب اس پر بھی بات کریں گے اور خان خمینی بننے سے سب کیوں ڈرے بیٹھے ہیں کیا نقصان ہوگا اگر عمران خان امام خمینی کی طرح نکالا گیا اور واپس آیا تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب سب سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں کیا ہوا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس علامی میں کہا گیا ہے کہ اداروں عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے اناثر مزید مایوسی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کو غیر مستحکیم کرنے کی کوشش کرنے والے درشتگردوں سہولتکاروں اور حنصلہ افضائی کرنے والوں سے ریاست مکمل طاقت سے نپٹے گی اب یہاں پر دو چیزوں کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے جو کہ خطرناک ہے ایک عوام اور ادارے کو دور کرنے والوں کو اور دہشتگردوں اور سہولتکاروں کو دونوں کو اعلامی میں ایک ساتھ جوڑا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ کریک ڈاؤن ابھی رکے گا نہیں بلکہ اور بڑھے گا آسف گفور نے کیا پریشانی ظاہر کی ہے اس میٹنگ میں یہ بھی دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی زیر صدارت دو سو ساٹھویں کور کمانڈر کانفرنس جی ایچ کیو میں ہوئی اعلامی کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں شرکہ نے چھ سبتمبر کو ملک بھر میں یومی دفاع شہدہ کو بھرپور طریقے سے منایا ہے اعلامی کے مطابق آرمی چیف نے آپریشنز تیاریوں کا جائزہ لیا اور اتمنان کا اظہار کیا شرکہ کو قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بھٹتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنے حکمت عملی کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ اعلامی میں ظاہر کی گئی ہیں اب یہ تھی دوستو اعلامی کی باتیں ظاہر ہے کہ بہت سی اہم باتیں ہوتی ہیں جو عوام تک نہیں آتی خبریں آپ دیکھیں کہ تین حصوں میں آتی ہیں ایک وہ جو عوام تک جاتی ہیں جس میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی صرف عوامی دلچسپی کی باتیں ہوتی ہیں لیکن ایک جو دوسری بات ہوتی ہے جس میں عوام کچھ زیادہ دلچسپی لینے لگ جاتی ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ صحافی نے خبر لی کر دی ایسی خبر لی کر دی تو وہ دوسری قسم کی خبر ہوتی ہے جو کہ ایسے صحافی لی کر دیتے ہیں جبکہ تیسری قسم کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی میڈیا پر نہیں لائی جاتی اگر وہ میڈیا پر آ جائیں تو ایک طفان برپا ہو جائے ملک میں اس لیے ایسی خبریں جو ہیں ان کو چھپا لیا جاتا ہے اب آسیف غفور دوستو پریشان ہیں وجہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر پانچ ہزار کے نوٹ کا ماجرہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے دیکھیں آسیف غفور اور باقی کور کمانڈرز اس لیے بھی پریشان ہیں کیونکہ آرمی چیف جنرل آسی منیر کے بیان جاری کرتے ہی کہ سمگلنگ زیرو کر دیں کرپشن زیرو کر دیں تو ان پر انگلیاں اٹھنے لگ گئیں آسیف غفور پر انگلیاں اٹھنے لگ گئیں باقی کور کمانڈرز پر اٹھنے لگ گئیں کہ جو کہا جا رہا تھا کہ ان کو پکڑیں سب سے پہلے ہر جگہ ان کا کنٹرول ہے تو اس وجہ سے وہ بھی پریشانی میں تھے تو اس کور کمانڈر کانفرنس میں ممکن ہے کہ یہ معاملہ بھی رکھا گیا ہو اور جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بہتر گھینٹوں والی سٹوری ہے ممکن ہے کہ اس حوالے سے بھی کچھ معاملات زیرے گور ہوں ممکن ہے کہ کور کمانڈرز یہاں پر نہ مان رہے ہوں ممکن ہے کہ مان گئے ہوں تو یہاں پر ابھی بھی اٹھالیس گھینٹوں کا وقت ہے اور یہ خطرناک وقت دیا جا رہا ہے پاکستان کے لیے اس کے علاوہ دوستو پانچ ہزار کو لے کر بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں اگر واقعے میں ہی یہ بند ہو جائیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کے سامنے رکھتے ہیں نگران وزیر اطلاعات کی پانچ ہزار روپے کے نوٹ کی بندش کی تردید سامنے آئی ہے اپنے بیان میں انہوں نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ پانچ ہزار کے نوٹ کی بندش سے متعلق سوشل میڈیا پر موجود نوٹیفیکیشن جالی ہیں انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جالی نوٹیفیکیشن پھلانے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا اب اگر آرمی چیف واقعے میں ہی دوستو کرپشن کو یہاں پر روکنا چاہتے ہیں تو جو بھارت میں مودی نے کیا تھا وہ کریں وہ سب سے بڑا نوٹ دو ہزار کا تھا جو مودی نے بند کر دیا لیکن پاکستان میں سب سے بڑا نوٹ پانچ ہزار کا ہے اگر اس کو بند کر دیتے ہیں تو سب کا بلیک منی گھر پڑے پڑے سر جائے گا اور جب وہ دیکھیں کہ یہ سب چیشیں مارنا شروع ہو گئے ہیں تو جو جو چیشیں مارے آپ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس بلیک منی ہے تو ان کے گھر پر بھی ریٹ کریں اور ان کے کاروبار پر بھی ریٹ کریں اور ان سب کو کٹہرے میں لے کر آئیں کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کیسے آیا لیکن یہاں پر ستر سالوں میں دوستو جو بھی ڈکٹیٹر آیا ہے اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کو بھی ان کرپٹ سیاستدانوں کے کندے پر چل کر ہی حکومت کرنی پڑتی ہے تو اصل مسئلہ دوستو اس مافیا کا ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ مضبوط ہے نہ وہ کسی ڈکٹیٹر کو رہنے دیتا ہے اور نہ وہ کسی اماندار سیاستدان کو رہنے دیتا ہے جو کہ ان پر ہاتھ دالیں دوسری جانب دوستو انور مقصود نے کہا ہے کہ عمران خان تاریخ میں عمر ہو چکا ہے عمران خان جیت چکا ہے اگر ملک سے نکالا گیا تو خمینی بن کر واپس آئے گا اس وجہ سے بھی دوستو بہت سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں کہ کہیں عمران خان واقعے میں ہی خمینی بن کر نہ آ جائے کیونکہ اگر خمینی بن کر عمران خان آیا تو اس مافیا کی چیخیں نکل جائیں گی دوستو اس مافیا کی نسلیں بھی پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گی بلکہ ان کے ڈینے تک نہیں ملیں گے پاکستان میں اس قدر یہاں پر پھر صفایہ ہوگا اس لیے یہاں پر ایسی نوبت آنے سے پہلے پہلے عمران خان کے ساتھ مل کر معاملات کو آگے بڑھائیں اور ملک کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے اس پر بات کریں